تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر پیتا، سچا اور پرسرار واقعہ گزشتہ روز میں معمول کے مطابق اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میرا دوست محمد حنیف عباسی میری دکان پر مجھے ملنے کے لیے آ گیا اس وقت میرے ساتھ میری دکان پر میرے کچھ اور دوست اور گہک بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم آپس میں دنیا جہان اور ایک دوسرے کے حال احوال اور مختلف واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک جنات کے حوالے سے سنے سنائے سچے واقعات موضوع محفل بن گئے اس موقع پر محمد حنیف عباسی نے ایک شریر جن کا واقعہ سنایا اس نے کہا کہ یہ واقعہ علابات کے بین القومی سیاسی شخصیت آئینی ماہری و سابق وفاقی وزیر حاجی محمد سیف اللہ خان صاحب مرہوم کے قریبی عزیز میاہ حاجی عبد الحمید مرہوم سے سنا تھا انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں درگا دین پور شریف میں سجادہ نشین مولانا میاں سراج عبد صاحب دین پوری مرہوم کے پاس دیگر دلبہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا تھا اور ہمارے ساتھ کچھ جن بھی قرآن مجید پڑھتے تھے ہم سب وہاں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے ایک دن ہم قرآن مجید پڑھ کر قریبی باغ میں کھیل رہے تھے کہ ایک جوگی اپنے سامان کے ساتھ ہمارے قریب سے گزرا تو ہمارے ساتھ ہی جن نے کہا میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں میں سام بند کر درخت پر جڑ جاتا ہوں تم سب اس جوگی کو کہو کہ چاچا وہ دیکھو درخت پر سام بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر جوگی مجھے پکڑ لے تو تم سب مجھے اس سے چھڑا ضرور لینا یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ جن فوراں اڑ کر درخت کی ایک ٹہنی پر جا بیٹھا اور آنن فانن سام کا روپ بھار لیا اور ہم نے جوگی کو جو ہم سے کچھ دور چلا گیا تھا اسے اپنے پاس بلانے کے لیے پیچھے سے آوازیں دیں تین چار بار آوازیں دینے کے بعد جوگی کو اپنے پاس آتا دیکھ کر ایک نئی کھیل سے لطف اندوز ہونے کی خاطر خوشی سے ہماری باچے کیلوٹیں اور جب وہ جوگی ہمارے قریب آ گیا تو ہم سب نے اپنے چہرے پر مصنوعی خبرہت تاری کر کے جوگی کو اوپر دیکھنے کے لیے کہا اور اسے التجا کرنے رکے وہ دیکھو چاچا درخت کی ٹہنی پر ایک بڑا سا سام پیٹھا ہے جوگی نے ہمارے اشارے کی سم دیکھا تو وہاں واقعی ایک ٹہنی پر ایک سام پیٹھا ہوا تھا اس نے فوراں اپنے تھیلے میں سے اپنی بین نکالی اور بجانے لگا کافی دیر اس نے بین بجائی لیکن سام پیٹھا ترخت کی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر رنگتا پھر رہا تھا نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ادھر جوگی کا مسلسل بین بجا بجا کر برا حال ہو چکا تھا جوگی سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ چکا تھا تب جوگی ہم طلبہ سے مخاطب ہوا بچوں یہ تو بہت ہی کڑا سام پھر ہے یا پھر سام پھر کے روپ میں کوئی جن لگتا ہے ورنہ اب تک تو نیچے آ چکا ہوتا اور میں اسے پکڑ کر اپنے تھیلے میں بند کر کے لے جا چکا ہوتا اس ناک کو پکڑنا بچوں میرے بس کا تو روپ نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنی بین کو دوبارہ تھیلے میں ڈال کر جیسے ہی جانے لگا تو ہم سب نے اپنے چہلوں پر دوبارہ مسلوی پریشانی تاری کر کے اس کی دوبارہ منتے کرنا شروع کر دی چاچا آپ ایسے تو نہ جائیں اس موزی سام کو لازمی پکڑ کر لے جائیں کیونکہ اس سام سے ہم سب کی جان کو خطرہ ہے ہم یہاں روزانہ ہی کھیلنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ اس کو پکڑے بغیر چلے جائیں گے تو ہم بچے اس کو کیسے ماریں گے ہو سکتا ہے یہ ہم میں سے کسی ایک کو ہلاک کرتے آپ ایک مرتبہ پھر کوشش کریں نا یہ سام لازمی پکڑا جائے گا آپ نے اسے پکڑ لیا تو ہم اپنے استاد سے کہہ کر آپ کو انام بھی دلوائیں گے ہماری مسلسل منتے کرنے پر جوگی کو ہماری شاید حالت پر رحم آ گیا اور وہ سام کو پکڑنے پر دوبارہ راضی ہو گیا اس نے اپنے تھیلے میں اسے ایک بین نکالی اور ہمیں کہا کہ ایک مٹی کا استاوا تو لے آؤ مٹی کا استاوا وہ ہوتا ہے جس میں نمازی پانی بھر کر نماز کا وضو کرتے ہیں ہم دو لڑکے دوڑ کر مدرسے کے اندر گئے اور فوراں مٹی کا ایک استاوا اٹھا کر لے آئے اور جوگی کو دیکھ کر دوبارہ اسے پوچھا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں ہم وہ بھی لے آئیں گے جوگی نے جواب دیا مٹی لے آؤ اور اس استاوا میں پانی بھی بھر کر لے آؤ ہم نے اس کے کہنے کے مطابق قریبی ذری زمین میں سے مٹی اٹھا کر لے آئے اور دوسرے لڑکے اسی استاوا میں پانی بھر کر لے آئے اور جوگی کے حوالے کر دیا جوگی نے زمین پر تھوڑی سی مٹی اکتھی کر کے اس کو آٹے کی طرح گونگا اور اس میں سے کچھ گونگی ہوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنایا اور اپنے موں میں کچھ پڑھتے ہوئے اس پیڑے کو استاوا کے پانی والی نلکی کے آگے لگا کر پانی والی نلکی کو بند کر دیا تاکہ نلکی سے پانی باہر نہ نکل سکے اور پھر باقی گونگی ہوئی مٹی سے استاوا میں پانی بھرنے والے موں کے سائز کے مطابق پیڑا بنایا اور موں میں کچھ پڑھ کر اس کو استاوا کے ساتھ رکھ دیا ایک ڈھککن کی طرح اور پھر اپنے موں میں کشتے کوئی ورد پڑھنے کے بعد اسطاوے پر پھونک ماری اور اسطاوے کو اپنے قریب رکھ دیا اور دوبارہ اپنے پھیلے میں سے بین نکال کر بجانے شروع کر دی ہم نے اپنے من میں ہستے ہوئے اوپر درک کی طرف دیکھا تو سانپ تیزی سے ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر رینگتا ہوا نظر آنے لگا ہمیں اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب سانپ بے چہنی میں ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر بھاگ رہا ہے کچھ دیر وہ بے چہنی میں درک کی مختلف ٹہنیوں پر بھاگ دور کرنے کے بعد اب درک سے نیچے اترنے لگا اور پھر جیسے ہی وہ نیچے پہنچا جوگی نے جھٹ سے اسطاوہ اس کے آگے رکھ دیا اور ناغ اس میں داخل ہو گیا تو جوگی نے جھٹ سے ساکھ پڑے ہوئے مٹی کے پیڑے کے بنے ڈھکن سے اسطاوے کا موں بند کر دیا اور اس اسطاوے میں ناغ کو قید کر کے اپنے تھیلے میں ڈال کر چل پڑا جب وہ کچھ دور تک چلا گیا تو ہمیں جن کی بات یاد آئی اگر میں پکڑا جاؤں تو مجھے جوگی کی منت سماجت کروا کے چھڑا لینا ورنہ میں زندگی بھر اس کی قید میں رہوں گا ناغ کی یہ بات یاد آتے ہی ہم سب اس جوگی کی طرف دور پڑے جس طرف جوگی کیا تھا کچھ دور تک بھاگنے کے بعد ہمیں جوگی نظر آ گیا ہم نے زور زور سے اس کو آوازیں دے کر روکا اور اس کی قریب پہنچ کر اس کو ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ یہ ہمارا ساتھ ہی جن ہے ہمارے ساتھ مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہے ہم سے بھول ہو گئی چھوٹی سی شرارت تھی جوگی نے ہمیں جواب دیا پر میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے مجھے کافی دیر ستایا ہے لیکن ہم نے دوبارہ اس کی منت سماجت کرنا شروع کر دی اور اس کو بتایا کہ یہ ہم سب کی ایک چھوٹی سی بھول تھی لہٰذا ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں ہماری کچھ دیر منتے کرنے کے بعد جوگی کو ہماری حالت پر ترسا گیا اور وہ ہم سے مخاطب ہوا جب میں پہلی دفعہ بین بجا کر زور لگا چکا تھا اور ناکام ہوا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ناغ نہیں ہے بلکہ ناغ کے روپ میں کوئی جن ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے تو پھر میں نے اپنے استاد کے بتائے ہوئے کلام کو پڑھ کر اس کو قید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور پھر ایسا ہی کیا یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے اپنے تھیلے کو زمین پر رکھ کر اس میں سے وہی مو بند استاوہ نکالا اور اس کے مو سے مٹی کا ڈھکن ہٹانے سے قبل اپنے مو میں کچھ دیر تک کوئی کلام پڑھتا رہا اس کے بعد جوگی نے استاوے کے مو سے ڈھکن ہٹا دیا استاوے میں سے ناغ نکر کر باہر آیا اور آنن فانن انسان یعنی یہاں موجود لڑکوں کے حمومر لڑکے کا روپ دھار لیا سب سے پہلے اس نے جوگی کو سلام کیا اور اس کے بعد جن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بان کر جوگی سے معافی مانگی اور ساتھ ہی آئندہ کسی کو ناستانے کا وعدہ بھی کر لیا جوگی نے بھی اسے معاف کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں اور ان سب لڑکوں کو خوش رکھے اور حافظ قرآن بنائے اور پھر وہ جانے لگا تو ہم سب نے زبردستی اس جوگی کو روپ لیا چاچا پہلے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے پھر چڑے جائیے گا کیونکہ ہم نے آپ کو کافی پریشان کیا ہے ہمیں اپنی شرارت کا مدعوہ کرنے دیں اس کے انکار کرنے کے باوجود جوگی کو ہم مدرسے زبردستی اندر لے گئے اور ایک لڑکے کو باوجی خانے میں بھیجا کہ جو کچھ کھانا موجود ہو لے آئے پھر ہم اپنے ساتھی جن سے مخاطب ہوئے ارے تم تو جن ہو تم جن تو بہت طاقتور ہوتے ہو پھر ایسا کیا ہوا کہ تم ایک جوگی کی قید میں چلے گئے تھے تو ہمارا ساتھی جن ہمیں بتانے لگا پہلے تو میں اس کے مستحصر بین بجانے سے اس کے کابو میں نہیں آیا جب اس نے اسطاعے پر کلام پڑھ کر دوبارہ بین بجائی تو جس ٹہنی پر میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹہنی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو میں فوراں رین کر دوسری ٹہنی پر جا پہنچا جب اس پر پہنچا تو اس ٹہنی کو بھی آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اسی طرح جس ٹہنی پر بھی میں جاتا اس ٹہنی کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی اسی طرح ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی تک بھاگ بھاگ کر جب میں تھگ گیا تو نیچے دیکھا مجھے ہر طرق آگ ہی آگ نظر آئی لیکن اس اسطاوے پر جب میری نظر پڑی تو اس میں موجود پانی کی بدولت مجھے نجات محسوس ہوئی میں فوراں درق سے نیچے اتر کر اس اسطاوے میں داخل ہو گیا اور اس سے آگے کے سارے حالات تو تم لوگوں کو معلوم ہیں جب جن کی آبیتی ختم ہوئی تو جوگی چاچا بھی کھانا ختم کر چکا تھا پھر وہ ہم سے رخصت لے کر روانہ ہو گیا اور پھر ہم سب انسان اور جنار طلبہ نے آئندہ کسی کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی